جی اسلام علیکم میں ہوں نورالعارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سنسنی خیز قسم کی یا چشم کشاق قسم کی دو خبریں آپ کی خدمت پیش کر کے اور روانگی ڈالوں گا پولیس اہلکار دوبارہ اغوا برائت اوان کی وارداتیں کرنے لگے خبر میں نے گھر میں نہیں چھاپی اس اخبار کو ابھی بھی حکومتی اشتہارات جاری ہو رہے ہیں اے بی سی سرٹیفائیڈ ہے باقاعدہ شہر میں بلکہ پورے ملک میں یہ اخبار چھپتا ہے روزانہ کی بنیاد پر یہ اخبار بتا رہا ہے پولیس اہلکار دوبارہ اغوا برائت اوان کی وارداتیں کرنے لگے پولیس اہلکار نے گھر سے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور رشوت لے کر چھوڑا محنت کش فرما رہے ہیں کہ ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ڈی ایس پی رینگ کے افسر کو انکواری افسر مقرر کرنے کی حسرت کا اظہار کیا ہے ایس ایس پی سینٹرل کہہ رہے ہیں کہ واقعے میں اگر کوئی پولیس اہلکار ملوث ہو تو سخت کاروائی کی جائے گی ایس ایس پی سینٹرل کی یہ جو لولی پاپ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے کراچی والے کراچی کا ایک وہ عام آدمی جو اس وقت مکمل طور پر سٹریٹ کرائمز کے نرگے میں وہ بہل جائے گا تو میرا خیال ہے یہ سوچنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اب آپ سوچئے کہ وہ شہر وہ ملک کہ جہاں پر خود وردی میں پولیس والے لوگوں کو لوٹتے پھریں ان کو جس کو کہتے ہیں شارٹ ٹرم کیڈنیپنگ کے ذریعے ان سے رخوم ہتیاتے پھریں وہاں پھر اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا یہ وہ پولیس دپارٹمنٹ ہے جس کا اگر ہم شجرہ نکال کر کے دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوئم کے زمانے میں کی انیسییشن جو ہے وہ وہاں سے جا ملتی ہے اور اگر آپ ان کی ویڈال ڈیو رسپیکٹ کرتود کو جائزہ لیں تو انفورچنٹلی یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دپارٹمنٹ اب یہ یقین ہونے لگا ہے کہ شاید اس دپارٹمنٹ کے رہتے کراچی میں یا ملک میں آمن نہیں ہو سکتا ہاں شاید یہ ممکن ہے کہ یہ دپارٹمنٹ جب زوال پذیر تو خیر ہے ہی اس کو ختم کر دیا جائے تو شاید صورتی حال میں کچھ بہتری آئے اسی حوالے سے ایک خبر بتا رہی ہے کہ کراچی میں ایک برطرف حیلکار سے درجنوں جالی چنانکتی کارڈز اور اہم مہرے برامت ظاہر ہے یہ کام کر کے وہ کوئی سماج سیوہ تو کر نہیں رہا تھا پاندے بازی کا جو دھندہ چل رہا ہے شہر میں اس وقت پورے عروج پر ہے اسی کا ایک ستون یہ موصوف بھی تھے ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت سٹریٹ کرائمز کی جو وارداتے ہیں کراچی پولیس کے رینکس این فائلز میں جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں سٹریٹ کرائمز کا افرید سٹریٹ کرائمز کا جن کسی طور بھی بوتل میں بند ہونے کو راضی نہیں ہے اب باقاعدہ خواتین کے ساتھ یہ ہونے لگا ہے کہ کٹر کے ساتھ ان کے جو بیلونگنگزیں وہ چین لی جاتی ہیں ڈیفنس جیسے پوش ایریاز بھی محفوظ نہیں ہے مضافاتی علاقوں کی تو آپ بات چھوڑیے یہ ایک خبر بتا رہی ہے فیڈل بی ایریہ بلوک سیونٹین میں دن دھاڑے رکھے تھی یہ واردات موٹر سائیکل سوار تین ملزمان شہری سے موٹر سائیکل چھین کر کے بھاگ گئے یہ سب سے ہلکی خبر میں نے آپ کو سنائیے یہ سب سے ہلکی خبر ہے ورنہ اگر آپ کو بھاری خبر سننیے تو جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ شہر میں ایسا بھی ایک واقعہ ہوا ہے کل اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں دس ڈاکو دس ڈاکووں کا ایک جتھا ایک گھر میں گھس کر کے باقاعدہ اہل خانہ کو مال و مطا سے محروم کر گیا اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں متحدہ قومی موومنٹ کے معذرت کے ساتھ سابق اہلکار یا موجودہ ذمہ دار وسیم کمانڈو ان کے نام پر مجھ جائیے گا بہرحال ان کے ساتھ ہوئی بہت بری ہے ان کے گھر سے پچاس لاکھ روپے لے گئے اب وہ پچاس لاکھ روپے کہاں سے آئے اگر اس بات پر ہم بات کریں گے تو پھر ان کے نام کا ہی فائدہ کیا جس کے نام میں کمانڈو پھر آپ کو اس سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے لائے تھے لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا کراچی پولیس جو ہے وہ بجائے جرائم کی سرکوبی اپنے گشت کے ذریعے یا مجرموں کو پکڑنے کے ذریعے کرنے کے بجائے وہ یہ کر رہی ہے کہ جرائم کی ان وارداتوں کو ریپورٹ ہونے سے روک دو نہ جانے کون سا انمول رتن تھا کہ جس نے یہ ناظر و نایاب نسخہ جو ہے وہ ایجاد کیا ہے لیکن پھل وقت کراچی کے شہری دوری عذیت میں مبتلہ ہے ایک تو سٹریٹ کرائم سے ان کی زندگی عذاب میں دوسری طرف تھانہ پولیس کے چکر میں جو زلط اور خواری ان کا مقدر ہوتی ہے اس کے بعد پھر ان کے گھروں کا چکر لگایا جاتا ہے پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز کا تقاضی کیا جاتا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ بھائی یہ واقعی یہ واردات ہمارے ساتھ ہوئی ہے ہم پولیس سے کوئی ٹائم پاس کرنے نہیں آ رہے اللہ بہتر جانتا ہے کراچی میں کراچی پولیس کو سندھ پولیس کو کب اقل آئے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جو سیاسی شب دباز ہیں ان کو عوام کو ریلیف دینے کا یا کم از کم ایک گناہ ریلیف دینے کا خیالی کب چھو کر کے گزرے گا کراچی اور کراچی کا ام تہبالہ ہو چکا ہے کراچی آپریشن کی ایک مہوم سی رمک بھی اس وقت یہاں موجود نہیں ہے جس کو لگتا ہے کہ کراچی آج بھی منی پاکستان ہے جس کو لگتا ہے کہ کراچی آج بھی شہر اروس البلاد ہے جس کو لگتا ہے کہ کراچی آج بھی لارجسٹ ٹیکس پینگ سٹی ہے اور مزید کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے ٹورڈز نیشنل ایکس چیکر وہ جلدی سے کسی اچھے سے دماغی ڈاکٹر سے رجوع کرے کیونکہ یہاں صورتیال قطعی دگرگو ہو چکی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے